بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں ہم ہم خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں ایک بار پھر ایک نئی نسخہ کے ساتھ سینے میں ریشہ یا بلغم جمع ہونا ناظرین یہ نسخہ ایسے افراد کے لیے جو بزرگ ہوں نوجوان ہوں بچے ہوں جن افراد کے لیے ریشہ سینے میں جمع ہو بلغم جمع ہو نان نکل رہا ہو بلغم خارج نہ ہو رہا ہو مریض کس کے فیت میں مبتلا ہوتے ہیں یہ وہی افراد جانتے ہیں جن کو یہ مسئلہ بنا ہو بنیادی طور پر مریض گرم خوشک مزاج کے ہوتے ہیں اور انہی مزاجوں میں پیپڑوں کے امراض یا دماغی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں خلوص داما الرجی خوشک سردرد کی وجہ سے ہوتے ہیں ہونے والی دماغی کمزوری سانس لینے میں تکلیف پیپڑوں کا صحیح کام نہ کرنا نزلہ زکام کا ہونا جسم سے ریشہ خارج نہ ہونا دماغ میں بھاری پن رہنا ایسے مریض شدید تکلیف سے گزرتے ہیں ایسے مریضوں کے لیے گزرتی جڑی بوٹی کا نسخہ لے کر آیا ہوں میرے بدائے ہوئے نسخے پر عمل کریں اللہ تعالی کی مدد سے ریشہ سینے بلغم آپ کے جسم میں باقی نہیں رہے گا اس کنڈیشن میں مریض کو سانس لینے میں تکلیف آنکھوں میں خارج الرجی ایسے مریضوں کے لیے یہ بہتری نسخہ ہے اور اس کے علاوہ یہ نسخہ اور بھی کافی امراض میں استعمال ہوتا ہے اس جڑی بوٹی کی پھولوں سے گلکن بھی بنتی ہے اس جڑی بوٹی کو عروسہ کہا جاتا ہے یہ پاکستان کے تھنڈے علاقوں میں پائی جاتا ہے یہ جڑی بوٹی دو قسم کی ہوتی ہیں ایک میں کاٹے نمہ ہوتے ہیں اور دوسرے میں پھول آپ نے جو جڑی بوٹی لینی ہوگی وہ لینی ہوگی پھولو والی یعنی اس جڑی بوٹی میں بے شمار فوائد ہوتے ہیں اور ریشہ بلغم کے علاج کے لیے اس سے اچھے جڑی بوٹی ملنا ناممکن ہے خوشک دمہ ہو ٹی بی ہو بلغم ہو سینے میں ریشہ ہو بلغم خارج نہیں ہو رہا ہو یا سینے میں ریشہ نکل نہ رہا ہو اس جڑی بوٹی کا مزاج تر گرم ہے استعمال طریقہ اس کا بہت اسام نوٹ کر لیں ایک چمچ جڑی بوٹی ایک گلاس پانی میں اُبال لیں اور ساتھ ہی تھوڑا سا شہد ایٹ کر لیں ایک کب مریض کو پلا دیں صبح شام یا آپ نے پلانا ہے انشاءاللہ ایک ہفتے کے استعمال سے مریض کے سینے سے ریشہ بلغم پلکل صاف کر دے گا ٹی بی کے مریضوں کے لیے یہ جڑی بوٹی انتہائی فائدہ مند ہے اور خانسے کے لیے یہ بہت عالی جڑی بوٹی ہے یہ آپ کے سینے میں چپکے ہوئے بلغم کو باہر نکال دیتی ہے اور اس بہترین جڑی بوٹی سے دوسرے جڑی بوٹی نہیں ہے امید کرتا ہوں میری چھوٹی سی آپ کو کابیش اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو جو سبسکرائب، لائٹ، شیئر، کمنٹس کریں ڈاکٹر اجازت ادھر کو اجازت دیں اللہ حافظ